موسیقی ایک چوٹا بچہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ شرارتی لڑکے ڈاک کو چھوڑ کر اس بچے کی طرف بڑھنے لگے اور یہ لڑکا وہاں کھڑا رہتا ہے یہی پر سین کٹ یہ لڑکا کون تھا اور بعد میں کیا ہوا یہ آنٹ میں پتا چلے گا اب کہانی بیس سال آگے آتی ہے جہاں ہم رشیہ کے ایک شہر میں اگور نامی پولیس والے کو دیکھتے ہیں اس سمیں اگور ایک وین کا پیچھا کر رہا ہے وہ وین چھوڑوں کی تھی جو بینک لوٹ کر باگ رہے تھے دروازہ کھلا تھا اس لیے سارے پیسے ہوا میں اڑ رہے تھے ان چھوڑوں نے پیس ماس پہنے تھے اگور اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ انہیں کسی طرح روک لے توڑا آگے جانے پر ان چھوڑوں کو لگتا ہے کہ شاید اگور نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا مگر تب ہی ایک ٹرک ان کے وین سے ٹکراتی ہے اور اس ٹرک کو چلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اگور تھا اگور اپنے ٹرک سے وین کو روکنی کی کوشش کر رہا تھا مگر حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں دونوں وییکلز لائٹ کرتے ہوئے ایک ایڈیا میں آ جاتے ہیں جہاں پر ایک پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے وہاں پر کرنل پیرو جنتا کو یہ بتا رہا تھا کہ شہر میں شانتی ہے مگر تب ہی اگور کی انٹری ہوتی ہے جس سے لوگ مرنے سے لگ بگ بچ گئے اور ایک سٹیچیو جسے آج ہی لگایا گیا تھا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے مطلب کے چھوڑوں کو پکڑنے میں اگور نے کابی نقصان کر دیا جس پر کرنل پیرو بلکل بھی خوش نہیں لگ رہا تھا پولیس ٹیشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم سمجھ باتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی اگور کو پسند نہیں کرتا اور سب ہی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرانسپر کیا جائے یا اسے نوکری سے ہی نکال دیا جائے حالانکہ اگور ایک قابل پولیس والا ہے کئی کیسے سالپ کر چکا ہے مگر اس کا اپنا انداز ہے اور اپنے حصول اس لیے لوگوں کا فیوریٹ نہیں ہے اگور ٹیبل پر پیسے رکھ دیتا ہے جس کے بعد باقی سب بھی پیسے رکھ کر بیٹھ لگاتے ہیں بیٹھ یہ دی کہ کیا اگور کو اس بار نوکری سے نکال دیا جائے گا اس کا مطلب کہ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے خیر کرنل اگور کی اس حرکت سے بلکل خوش نہیں تھا کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی اور پبلک پراپٹی کو بھی نقصان پہنچایا وہ اگور سے کہتا ہے کہ تمہیں سب سے ماں بھی مانگنی ہوگی مگر اگور نہیں مانتا کیونکہ یہ سب اس نے جان بوچھ کے نہیں کیا وہ تو مجرموں کو پکڑ رہا تھا اس کا ماننا تھا کہ اس نے آج تک لوگوں کیلئے جیتنا کام کیا ہے اتنا کسی بھی پولیس آفیسر نے نہیں کیا تب کرنل غزہ ہو کر اسے ریزگڈیشن لیٹر لکھنے کا بولتا ہے یہ بات سن کر سبھی بیٹ میں اور پیسے لگانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس بار اگور کا قصہ ختم ہونے والا ہے اگور بھی خوشی سے لیٹر لکھتا ہے اور اپنا بیج وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر آفیس سے نکل جاتا ہے مگر اس کے جانے کے بعد پیٹرو وہ لیٹر پار دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگور بہت ہی اچھا آفیسر ہے یہ دیکھ کر وہاں سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بیٹ ہار چکے تھے اور اب اگور سارے پیسے لے کر وہاں پر ایک غریب آدمی کو دیتا ہے یہ غریب آدمی کابی سمیہ سے وہاں تھا کیونکہ اس کا والٹ کسی نے چوری کر لیا تھا اب سین شپڑ ہوتا ہے کارٹ روپ پر جہاں ایک کیس کی سنوائی تھی ہوا کچھ یوں تا کہ کیرل نامی امیر زادے نے اپنی گاڑی سے ایک چھوٹی بچی کو کچھل دیا تھا وہ بھی نشے میں اسے کوئی پچتاوہ نہیں تھا اس بچی کا با انصاب مانگ رہا تھا سبھی ثبوتوں کے باوجود کورٹ کے اس کو ڈیزمس کر دیتی ہے کیونکہ کیرل نامی لڑکے نے سب کو خرید لیا تھا کیرل کو باعزت بری کیا جاتا ہے حالانکہ کیرل نے یہ مرڈر کیا تھا مگر اسے اریسٹ نہیں کیا جاتا یہ سب دیکھ کر یوشا یعنی اس لڑکی کے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس پر حملہ کرنے کیلئے بڑھتا ہے مگر تبی بھائی ایگور آتا ہے اسے روکتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ یہ عقل مندی نہیں اصل میں ایگور نے ہی اس بندے کو اریسٹ کروایا تھا ایگور یوشا سے کہتا ہے کہ میں اس کی تحتک جاؤں گا میں تمہیں انصاب ضرور دلاؤں گا وہاں کیرل پریس سے کہتا ہے کہ اب میں پولیس پر کیس کرنے والا ہوں اور خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک امیر سوشل نیٹورک کے مالک جوسیپ کو دیکھتے ہیں جوسیپ کا سوشل نیٹورک بہت ہی فہمز تھا مان لیجئے جیسے کہ آج کل مارک زکربرگ ہے خیر ہم دیکھتے ہیں کہ جوسیپ کے سوشل نیٹورک میں کچھ نئے اپڈیٹس آئے ہیں اور وہ اس کے بارے میں پریزنٹیشن دے رہا ہے پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد وہ کسی بھی نیوز چینل کو اپنا انٹرویو نہیں دیتا جوسیپ ایک اکیلے رہنے والا شخص ہے مگر اس کا ایک دوست ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے جس کا نام اولیک ہے اصل میں جوسیپ نے آج کی نیوز دیکھ لی تھی کہ کیرل نامی امیر زادے کو کوئی سزا نہیں ہوئی اس بات سے جوسیپ کو بہت غصہ آیا تھا وہ کہتا ہے کہ قانون ان امیروں کے ہاتھوں میں ہے ان کی جو مرضی یہ کر سکتے ہیں اور ایڈے روکنے والا یا سزا دینے والا کوئی نہیں جوسیپ اولیک سے اپنے پریزنٹیشن شیئر کرتا ہے اور ان کے باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں وہ لڑکی جسے کیرل نے مار ڈالا وہ ایک انات تھی وہ اسی انات آلے میں رہتی تھی جہاں جوسیپ بھی رہ چکا تھا اور اولیک بھی اس کا مطلب کہ جوسیپ اور اولیک ہمیشہ سے امیر نہیں تھے دونوں انات تھے مگر محنت کر کے یہاں تک پہنچے وہ دونوں اس بات کو لے کر بہت غصے میں تھے کہ کیسے ان کے کرپٹ سسٹم کی وجہ سے معصوم لوگوں کو کبھی بھی انصاب نہیں ملتا وہی دوسری طرف ایگور کو اورپنش سے کال آ دی ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ یوشہ اورپنش سے بھاگ چکا ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ بدلے کی آگ میں کیرل کو کچھ کر نہ دے مگر اس نے ایسا کچھ کیا تو ساری زندگی اسے پچتانا پڑے گا یہ خبر ملتے ہی ایگور پوراں سے کیرل کے گھر کی طرف جاتا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیرل کو بری طرح سے ٹارچر کر رہا ہے وہ بہت گبرایا ہوا تھا اور اپنی جان بچانے کیلئے وہ گاڑی کی طرف باگتا ہے تب ہی ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو اسے مار رہا تھا مگر ہم اسے پہچان نہیں پاتے کیونکہ اس نے ایک نقاب پہنا تھا اور کسی سوپر ہیرو کی طرح ایک سوٹ بھی کیرل اپنی کار میں وہاں سے باگنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ آدمی اپنے ایف لیم تروور سے اس کے کار کو آنکھ لکا دیتا ہے اور اسی آنکھ میں کیرل بھی مانا جاتا ہے تب ہی ایگور بھی اس سمعے پر پہنچ گیا وہ اس آدمی کو یہ سب کردے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا تو وہ ایک پتر سے اس پر حملہ کرتا ہے مگر وہ آدمی اس پتر کو پکڑ لیتا ہے خیر کہانی میں اس آدمی کا نام پلیک ڈاکٹر ہے یہ پلیک ڈاکٹر کافی تیز تھا اور پھر وہ ایگور پر بھی اپنے فلیم تروور سے حملہ کرتا ہے جس سے ایگور بچ تو جاتا ہے مگر وہ آدمی وہاں سے غائب ہو چکا تھا سین پولیس ٹیشن پر شپٹ ہوتا ہے جہاں ایگور اس کیس کو لے کر بات کر رہا تھا اس نے جسے دیکھا اس کی سکیچ بھی بنائی جاتی ہے جس کا سب ہی مزاق اڑا رہے تھے تب ہی وہاں ایک ٹرینی آپسر آتا ہے جس کی ڈرائنگ سکل بہت اچھی تھی اور اس نے ایگور کی ڈسکرپشن سن لی تھی تو اس نے کلر کی کافی اچھی ڈرائنگ بنا لی تھی اسے ایگور امپریز ہو جاتا ہے ایگور یوشا کی تلاش کرتا ہے کہ کہیں یہ کام اس کا تو نہیں خیر یوشا کو ڈھوننے اور اس سے بات کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ وہ پلیک ڈاکٹر جو بھی ہے میں خوش ہوں کہ اس نے میری بہن کا بدلہ لے لیا اس کی باتوں سے ایگور سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام اس کا نہیں ہو سکتا اور وہ اسے جانے دیتا ہے گراتے ہوئے ایگور دیکھتا ہے کہ کچھ برے لوگ ایک لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں ایگور اس لڑکی کو بچاتا ہے وہ لڑکی توڑی زخمی بھی ہو چکی تھی اس لئے اس کے زخموں کی پٹی کرنے وہ اسے اپنے گھر لے آتا ہے جب ایگور اس کے لئے کوپی بنانے جاتا ہے تو ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں یہ لڑکی ناٹک کر رہی تھی ویسے یہ ایک ریپورٹر تھی اور حال ہی میں جو قتل ہوا اسے جانکاری چاہیے تھی وہ جلدی سے کیس فائلز اور ثبوتوں کی تصویریں لے لیتی ہے اس لڑکی کا نام جولیا ہے اور اس نے یہ سب اس لئے کیا تاکہ وہ ایگور کے گھر سے اس بلیک ڈاکٹر کے کیس سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن حاصل کر سکے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم جو سپ کو دیکھتے ہیں جہاں وہی بلیک ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنا ماسک اتارتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اولیگ ہے جو سپ یہ دیکھ کر بہت نراش ہو جاتا ہے وہ اولیگ سے بحث کرنے لگا مگر اولیگ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کرنا ضروری تھا اگر میں یہ نہیں کرتا تو اسے کبھی سزا نہیں ملتی ہمارا سسٹم ہمیں کبھی بھی انصاب دینے والا نہیں ہے ہٹنے والا یہ سن کر جو سپ شاک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد پلیک ڈاکٹر کے بارے میں لوگ جاننے لگ گئے انٹرنیٹ پر سبھی لوگ اس پلیک ڈاکٹر کی ہی بات کر رہے تھے اسے ایک نام بھی دیا جاتا ہے مطلب کہ پلیک ڈاکٹر کچھ لوگ اسے ہیرو مانتے ہیں تو کچھ ویلن خیر کچھ دن بعد پیسے آلیگ اپنی ایک چال چلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک فیمیل بینکر کو اسی کے گھر میں بندی بنا کے رکھا ہے کیونکہ اس نے بہت سے غریب لوگوں کے پیسوں کے ساتھ ہیرا پیری کی اسے سزا دینے کے لیے وہ اسے اسی کے گھر میں جلا دیتا ہے اولیگ اس کی ویٹیو بھی بناتا ہے اور اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیتا ہے جو پوری دنیا دیکھ لیتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد عام لوگ اس پلیک ڈاکٹر کو اپنا ہیرو ماننے لگے انٹرنیٹ پر اس کی تعریفیں ہوتی ہے اس کے فالوورز بہت جلدی بڑھنے لگے اب جبکہ حالات قابو سے باہر ہو گئے تھے تو اسی لیے ایگور سے اس کیس کو لے لیا جاتا ہے اور کیس ایک سینئر آپیسر ایوان کو دیا جاتا ہے ایوان ایگور کو بزن نہیں کرتا تھا اس لیے وہ اس کا مذہب اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ پکر مت کرو میں تمہیں رابری کا کوئی کیس دے دوں گا وہ ٹرینی ایگور کا پارٹنر بن گیا اور جو رابری کیس ایگور کو دیا جاتا ہے دونوں سے کافی آسانی سے سال بھی کر لیتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایگور اور ٹرینی پلیک ڈاکٹر کے کیس کو چھوڑتے نہیں اور اس کی تحقیقات اپنے حساب سے کرتے ہیں اب ایسا کرتے کرتے ایگور جو سپ سے بھی ملنے جاتا ہے حاصل میں اسی سوشل میڈیا نیٹورک پر ایگور وہ ویڈیوز چلاتا تھا اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یوزر کی آئیڈنٹیٹی چھپی رہتی تھی جو سپ بتاتا ہے کہ یوزر کے انفورمیشن جان پانا بہت مشکل ہے یہ سن کر ایگور نراش ہو جاتا ہے بعد میں جب وہ پولیس سٹیشن آتا ہے تو ڈیما یعنی کہ وہ ٹرینی ایگور کو ایک نیوز کی ویڈیو دکھاتا ہے جس کی نیوز ریپورٹر وہی لڑکی تھی جسے ایگور نے غنڈوں سے بچایا تھا ایگور اس کے پانچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے خدرناک پرینام ہو سکتے ہیں اس لیے وہ ساری انفورمیشن کو اپنی سائٹ سے ریمو کر دے مگر وہ اس بات کو ہلکے میں لے تھی ہے دوسری طرف ہم پلیک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی اور کو سزا دینے والا تھا ایک اسکریپ کا بزنسمن اس آدمی کی وجہ سے ایک خاص ایریا میں ایسے کیمیکلز پہل گئے تھے جس سے وہاں جنم لینے والا ہر بچہ ابنورمل پیدا ہوتا اس لیے پلیک ڈاکٹر اسے اسی کی زمین پر اور اس کے پریبار کے ساتھ جلا دیتا ہے اور یہ ویڈیا وہ انٹرنیٹ پر بھی ڈالتا ہے تاکہ پوری دنیا یہ دیکھ سکے اور یہ خبر آگ کی طرح پہل رہی تھی کہ کیسے ایک نقاب بوش برے لوگوں کا سپایا کر رہا ہے لوگوں نے اسے اپنا ہیرو ماننا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ پلیک ڈاکٹر کے فالوورز اسی کی طرح ماسک پہن کر روٹس پر نکل آئے تھے مطلب کہ پلیک ڈاکٹر کو سپورٹ شوک کرنے ادھر ایگور کو ابھی تک کیسے ریلیٹڈ کوئی بھی لیڈ نہیں ملی دی جبکہ جو سپ آل ایک پر بہت غصہ ہوتا ہے اگلے دن ڈیما ایگور کو بتاتا ہے کہ آج شہر میں ایک نیو کسینو کلنے والا ہے اور اس کی آبننگ کیلئے کابی امیر لوگ جائیں گے ہو نہ ہو پلیک ڈاکٹر وہاں کسی نہ کسی امیر انسان کو اپنا شکار ضرور بنائے گا ایگور ایک ڈیلرز ایو نے دیے وہاں کی ٹکٹ خرید لیتا ہے اور اس شام کو وہ کسینو میں جاتا ہے جہاں وہ جولیا سے بھی ملتا ہے جولیا ایگور کو اہم جانکاری دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اسے جوسے پر شک ہے وہ اس بلیک ڈاکٹر والے کیس میں ضرور انوالو ہے وہ بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ہڑ بڑی مچ جاتی ہے کیونکہ بلیک ڈاکٹر کے کچھ فالوورز وہاں دنگا کرنے آتے ہیں وہ توڑ پور شروع کر دیتے ہیں جوسیپ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ جوسیپ کو بھی مارنے لگے اسے پہلے کہ وہ اسے زیادہ نقصان پہنچا دے ایگور آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اس طرح وہاں ایک فائٹ شروع ہو جاتی ہے توڑی دیر میں ہی پولیس وہاں پہنچ گئے اور سب کچھ کنٹرول میں لے دیا جاتا ہے اس انسرنٹ کے بعد ایگور کو ریزائن کرنے کے لیے پورس کیا جا رہا تھا مگر ہم جانتے ہیں کہ ایگور اب بھی اس کیس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا جب ایگور پیٹرو سے ملتا ہے وہ اسے انکوریج کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس کیس کو مت چھوڑو میں چاہتا ہوں تم اس کی تہہ تک جاؤ اور یہ بات ایگور کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ مدد کیلئے جولیا کے پاس جاتا ہے اور ڈیما کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اسی بیچ ایگور یوشا کو بھی دیکھتا ہے جو اس پلیک ڈاکٹر جیسا ماسک پہنے ہوئے تھا ایگور کو کچھ شک تو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے کیلئے اس انات آلے جاتا ہے مگر وہاں اسے جوسف کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جب سے جوسف کامیاب ہوا ہے وہ اس انات آلے کو چیرٹی دیتا ہے اسے جوسف کے دوست اولیک کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اور یہاں پر کلتا ہے راز ایگور کو پتا چلتا ہے کہ اولیک کی موت ایک سال پہلے ہی ہو چکی ہے تو اگر اولیک زندہ ہی نہیں تو پھر وہ انسان کون ہے جسے آج سب پلیک ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں ایگور جوسف سے ملتا ہے وہ اسے اولیک کے موت کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر جوسف باکنا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اولیک زندہ ہے مارا نہیں ہے تب ہی اولیک وہاں آتا ہے تو جوسف ایگور کو اشارہ کرتا ہے مگر ایگور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر ہمیں موئی کے سٹارٹ والا وہ سین دکھایا جاتا ہے جہاں اس بچے نے اس ڈاک کو بچانی کی کوشش کی دی پتا چلتا ہے کہ اس بچے نے ان تین شرارتی لڑکوں کو جلا دیا تھا وہ بچہ اور کوئی نہیں بلکہ جوسف تھا مطلب کہ یہ بچپن سے ہی سائک ہوتا اور تو اور جوسف کو سپلٹ پرسنلیٹی ڈیس آرڈر بھی ہے مطلب جب ایک انسان کے اندر کئی روپ ہوتے ہیں تو جب اس کے دوست اولیک کی موت ہو گئی تو وہ اس سجائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور اسے لگنے لگا کہ اولیک ابھی بھی زندہ ہے وہ اس کے پاس ہے اس سے بات کرتا ہے مگر یہ اصل میں اسی کی دوسری پرسنلیٹی ڈی اور ابھی تک جوسف خود بھی اس بات سے بے خبر تھا یہ ساری حقیقت سامنے آنے کے بعد جوسف سب سے پہلے ایگور کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی حقیقت جانتا تھا ایگور خود بھی اس سب کے اگینسٹ تھا مگر اس کی ایول پرسنلیٹی اس پر اٹڈومینیٹ کرتی ہے وہی پرسنلیٹی اس سے یہ سب کام کر باتی ہے ایگور کو جب ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نے پلیک ڈاکٹر کا کوسٹیوم پہنے رکھا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پائے پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایگور کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے ساتھی اس کے گھر سے بہت سارے ویپنز اور فلم ترورز پکڑے جاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایگور ہی پلیک ڈاکٹر ہے یعنی جوسف نے ایگور کو بلی کا بکرہ بنایا اس سب کے باوجود بھی پیٹرو ڈیمی اور جولیا کو اس بات پر یقین تھا کہ ایگور ماسک مین یعنی وہ پلیک ڈاکٹر نہیں ہو سکتا اس لئے ڈیم اور جولیا ایگور کو جیل سے بکا دیتے ہیں جس کے بعد ہی گور سیدھا جوسف کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا جرم قبول کرنے کو کہتا ہے مگر یہ سب اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا جوسف بتاتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی ایک ویریو میسج ریلیس کیا ہے جس میں اس نے اپنے فالوورز کو آرڈر دیا ہے کہ وہ انصاف کیلئے آواز اٹھائے اور اب تم دیکھنا کیسے میں اس پوری دنیا سے برائی کو ختم کر دوں گا اب اس میسج کی وجہ سے پورے دیش میں جگے جگے پلیک ڈاکٹر کے فالوورز دنگے کرنے لگتے ہیں ایگور جوسف کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے اس لئے اب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی ایگور بہت کوشش کرتا ہے جوسف کو کنونس کرنے کی مگر کوئی فائدہ نہیں اس لئے اینڈ میں وہ اسے بیلنگ سے نیچے گرا کر مارنے کی کوشش کرتا ہے ایگور بھی گرنے والا تھا مگر ڈیم اور جولیا اسے پکڑ لیتے ہیں پھر وہ جوسف کو ایک چھیر سے بان دیتے ہیں اور اسے یہ سبھی کچھ روکنے کیلئے کہتے ہیں مگر جوسف کہتا ہے کہ تم آلڈی بہت بڑی مصیبت میں ہو سب کو یہی پتا ہے کہ تم پلیک ڈاکٹر ہو مجھ پر تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اس لئے بیکار کی کوشش مت کرو تب جولیا اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی ہے اور اب دنیا جان گئی کہ اصلی پلیک ڈاکٹر کون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں پولیس سبھی سیچویشن کو ہینڈل کر لیتی ہے اور جوسف کا سچ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے ایگور نے یہ کیس بھی سالو کر لیا تھا انت میں دکھایا جاتا ہے کہ جوسف ایک منٹل ہسپٹل میں اٹمیٹ ہے اور اسے اپنا آپ ایک انجل کے روپ میں نظر آتا ہے اور یہی پر اس کہانی کا انت موسیقی